رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے اس کی طلاق اور رجوع کس طرح ہوگا دیکھئے اس کی طلاق اگر وہ طہر کی حالت میں ہے تو طہر کی حالت میں ہے اور آپ نے اس کو طلاق دے دی ہے زیادہ نہیں اس کو تو طہر کی حالت میں ہو طلاق آپ کی ہو گئی تین طلاق دینا کوئی ضروری نہیں ہے ایک طلاق سے بھی عورت نکاح سے باہر نکل جاتی اور وَالْمُطَلَّقَةُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا سَلَا سَدَقُرُو تو اب قرآن کیا ہے حیض ہے یہ راجے ہے تو وہ تین مہینے کے بعد آپ کے نکاح سے نکل جائے گی آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں آپ نے کل طلاق دی تھی دس دن پہلے دی تھی بیس دن پہلے دی تھی ایک مہینہ پہلے دی تھی ابھی آپ کے وہ اس صورت میں ہے کہ آپ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں رجوع کرنے کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ میں نے رجوع کیا یا کوئی ایسا کام کر لینا جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس سے رجوع ہو جاتا ہے تو اول تو طلاق دینا ہی نہیں چاہیے اور اگر دینے کی کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ بغیر اس کے چارہ ہی نہیں ہے تب صرف ایک طلاق دینا چاہیے صرف ایک طلاق ایک طلاق سے بھی عورت آپ کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے جب اس کی عدد گزر جاتی ہے یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات پھنس گئی ہے کہ جب تک تین طلاق نہیں دیں گے عورت ہمارے نکاح سے باہر نہیں ہوگی اور اس سے پیچھا نہیں چھوٹے گا یہ ساری باتیں غلط ہیں غلط معلومات پر مبنی ہیں اور اس بارے میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایک طلاق سے بھی عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے اگر اندرون عدد ارجو نہ کیا جائے تو لہذا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے ہمارے سماج کے لوگوں کو کہ اول تو ہم طلاق نہیں دیں گے کیونکہ طلاق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے لیکن ہاں اگر طلاق ناگزیر ہو جائے کہ وہی مسئلے کا حل ہو جائے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو آپ صرف ایک طلاق دیجئے صرف ایک ایک طلاق دیجئے اور پھر آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں طلاق نہ دیں بہت سارے مسائل اس سے کھڑے ہو جا رہے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے اور بھی بہت ساری اس کے لیے بھی سمجھ سے کھڑی ہو جائے گی میرے لیے بھی ہو جائے گی کہیں اور شادی کروں گا تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ خراب نکلی تب کیا ہوگا بہرحال کسی کے سمجھانے سے اپنے طور پر سمجھنے سے اپنے مسائل پر گوھر کرنے سے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ رجوع کر لینا چاہیے تو آپ اندرون مدد رجوع کر سکتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں ایک طلاق دیجئے وہ عورت یہی شوہر کے گھر پر عدت گزارے گی ایک اور غلط مسئلہ غلط دھارنا جو شروع ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی نیکے والوں کو پتا چلتا ہے کہ ہماری لڑکی کو طلاق ہو گئی وہ فوراں سے پیشتر جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بیٹا جلدی سے چادر ہو نقاب پہنو اب تمہارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے چلو وہ اس کو لی آتے ہیں بغیر یہ پوچھے کہ ایک طلاق ہوئی ہے کہ دو طلاق ہوئی ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے وہ عدت وہیں گزارے گی اپنے شوہر کے تاکہ وہاں رہتے ہوئے بہت سارے امکانات ہیں شوہر اکل مندی کی طرف واپس آئے اس کو اس کے دوست احباب رشتے دار بتائیں یا خود سمجھے کہ اگر یہ چلی گئی تو اس کے بعد کیا کیا سمسہ ہے پریشانی ہے مجھے لاحق ہونے والی ہیں اس لیے بہتر ہے میں طلاق نہ دوں رجوع کرلوں رجوع کرنا چاہے تو کر سکے لہذا اس کو لانا نہیں چاہیے بیکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے لیے